بی بی سی اردو کے لائف کے ساتھ میں ہوں نادیا سلیمان پاکستان میں مونسون سیزن کی غیر معمولی طویل بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے نیشنلن ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق ملک بھر میں اب تک ایک ہزار اکسٹھ افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ نو سو ارب روپے لگایا گیا ہے اور تین کروڑ تیس لاکھ آبادی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے بی بی سی اردو کے اس فیس بک لائف کا مقصد آپ کو سیلاب کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے جو تباہی ہے اس سے اپ ڈیٹ کرنا ہے اور صرف آج کے روز ہی یہ فیس بک لائف نہیں ہوگا بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ شام کے اوقات میں آپ کو دن بھر کی صورتحال سے آگاہ کریں ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو بی بی سی اردو کا فیس بک لائف پیج چل رہا ہے اس پہ تمام صورتحال آپ کو اپ ڈیٹس دن بھر کی نظر آئیں گی اگر آپ اس کی پرانی اپ ڈیٹس میں جانا چاہیں تو وہ بھی آپ جا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کو تو آپ فیس بک لائف پیج بے دیکھی رہے ہیں لیکن یہ جو پیج ہے لائف پیج ویب سائٹ کا وہ محمد صحیب ہمارے ساتھ ہی ہیں جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں اس پر پوسٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں صحیب سے پوچھتے ہیں کہ آج دن بھر کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں جی صحیب نادیا آج اگر سیاسی پہلو کی طرف دیکھیں تو آج جو وزیراعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے نو شہرہ کا دورہ کیا ہے خیبر پختون خواہ گئے ہیں اس سے پہلے وہ سندھ اور بلجستان کے دورے کر چکے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز جو ہیں وہ ساؤت پانجاب کا دورہ کر کے آئی ہیں اور سندھ میں جو ہے وہ مراد علی شاہ بھی جو ہے وہ مختلف دورے کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج جو اگر ماشی لحاظ سے دیکھیں تو آہ ہمیں یہ پاتا چلتا ہے کہ آہ جو فروٹ اور سبزیوں کی پرائیسز ہیں وہ فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے دو سو فیصد زیادہ ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو سلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں ہیں ان کی وجہ سے جو نقصان کا تخمینا ہے وہ دس سرب ڈالرہ لگایا گیا ہے آہ جو کہ آہ جو کافی خطناک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آہ جو اس وقت سٹاک مارکٹ ہے اس میں بھی کافی مندی کروجہان ہے آہ لیکن آئی تنک یہاں پہ ہمیں آہ تھوڑا سا آرڈینس پہ یہ بھی بتانا ہوگا کہ سلاب کی وجہ سے اس وقت جو سبزیدہ متاثرہ علاقے ہیں وہ کون سے ہیں اور سلاب جو شروع ہوا وہ وہ کہاں سے ہوا اور اب اس کی کیا صورت حال ہے اگر ہم اپ پہ چلیں اور یہ بیسکلی فلٹ فور کاسٹن ڈویجن ڈوہور کی جانب سے جاری کیا گا ماب ہے آہ یہاں پہ یہ بتانا لازمی ہے کہ شروعات میں جب سلاب آیا تھا وہ بیسکلی بلوچستان اور اس نے سن کو افیٹ کیا تھا اور اس کی بیسکلی ریور فلڈنگ کی ویسے نہیں تھا وہ رین فلڈنگ کی ویسے تھا تو ٹورنچل رینز ہوئی تھی جو مونسون سائیکل تھا وہ اس نے بلوچستان اور سن کو افیٹ کیا تھا اور جو آپ کا ساؤس پنجاب کا ایریا ہے جو کہ کوئی سلمانی کے ایراؤنڈ ہے اس کو افیٹ کیا تھا جس کی ویسے ہم نے ان علاقوں میں جو ہے وہ تباہ کاریاں دیکھئی تھی یہ جو لال سرخ میں یہ لائن نظر آ رہی ہے یہ کیا سیلاب کی لائن ہے سو یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ ریور فلڈنگ ہے اور وہ ریور سندھ میں جو ہے وہ فلڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے سو اگر ہم اوپر سے چلیں اور ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ دریائے کابل کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی اونچے درجہ کا سلاب ہے اس سے پہلے اوپر منڈا ریور ہڈ جو ہے اس میں بھی انتہائی اونچے درجہ کے سلاب کے برے بتایا گیا تھا دریائے سوات میں جو کہ دریائے کابل میں آکے ملتا ہے اور اس کے بعد وہ دریائے سندھ میں آتا ہے یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا یہ دکھانے کوش کریں تو یہ کالا باغ ہے جہاں پہ اس وقت درمیان درجہ کا سلاب ہے اس کے بعد یہ چشمہ ہے چشمہ میں اس وقت اونچے درجہ کا سلاب ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اس کے بعد آگے آ جائیں تو یہاں پہ تونسہ ہے تونسہ براج سے آگے گدو براج ہے اور اس کے بعد سکھر براج ہے یہ اس وقت جو ہے جو لائیو ایریا کہیں اس کو یہ ایریا ہے جو کہ سب سے امورڈنٹ ہے اور یہاں پہ سلاب اونچے درجہ کا بتایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پانی کی سطح جو ہے وہ آہستہ بلند ہو رہی ہے اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا تو یہ جو ہے وہ کوٹری بیراج کی طرف ظاہرہ جائے گا اور وہاں پہ بھی ظاہرہ ہے ممکنان طور پر سلاوی صورتحال جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے سوہیب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے دریاؤں میں کہاں پہ سلاوی ریلہ تیز ہے اور وہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ گدو اور پھر سکھر بیراج کی طرف روا دوا ہے جو آپ کو ہم نے دکھایا جو لائف پیج ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو تمام تر جو اپ ڈیٹس ہیں پورا دن اور پوری رات یعنی ٹونٹی فور سیون یہ لائف پیج جو کہ سیلاب کے لیے ہے خصوصی طور پر اس میں آپ کو خبریں ملتی رہیں گی اور اس میں ملک کے کس علاقے میں کیا صورتحال ہے وہ آپ یہاں سے جان سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بی بی بیس بوک پیچ ہے اس پہ ویڈیوز میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ پلی لسٹ بنیوی ہے جو کہ خاص طور پہ اس میں تمام ویڈیوز موجود ہیں جو کہ بی بی سی اردو کے جو ریپورٹرز ہیں وہ آن گراؤن موجود ہیں چاہے وہ کاغان ہو خیبر پختونخواہ کے علاقے ہوں وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو اور وہ وہاں سے ہمیں مختلف ریپورٹز بھیج رہے ہیں وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کی کیا صورتحال ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ سب جانے کے لیے آپ نہ صرف یہ کے فیس بوک پیچ پہ آئے ہیں بلکہ بی بی سی اوڈو کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی ٹوئنٹی ٹو ساری ٹو تھوہوسن ٹوئنٹی ٹو فلرٹز ان پاکستان یہ جو پلی لسٹ ہے یہ موجود ہے اور یہاں پہ آپ کو تمام کر اپ ڈیٹس ملک کے مختلف حصوں سے ویڈیوز کی صورت میں موجود ملیں گی جو ہم دن بھر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ سیل آپ کی تباہ کاریاں اگر آپ کو ہم جب لفظوں میں بتاتے ہیں تصویروں میں بتاتے ہیں ویڈیوز میں بتاتے ہیں تو ایک حد تک ہی ایک ہم منظر کشی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک اندازہ دکھانے کے لیے کہ ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ کیا تباہ کاریاں رہی ہیں اب تک یہ راجنپور میں دریائے سن کا منظر ہے یہ سیٹلائٹ پکچر ہے اور یہ سیٹلائٹ پکچر آپ دیکھیں چوبیس مارچ دو ہزار بائیس کی ہے لیکن اگر یہی پکچر ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور یہ اب سیلاب کے بعد کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تر آبادی تمام تر گھر سب کچھ ہمیں سیلاب کی نظر نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہ راجنپور میں رجحان کا علاقہ ہے یہاں پہ بھی اگر آپ سیٹلائٹ پکچر دیکھیں مارچ کے مہینے کی آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو دریائے نظر آ رہا ہے لیکن جب اس کی آپ حالیہ تصویر دیکھتے ہیں تو کہاں دریائے ختم ہوتا ہے اور کہاں آبادی شروع ہوتی ہے کہنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ راجنپور میں ہی میرانپور کا علاقہ ہے یہ گھر مکانات اور کھیت ہیں یہ وہاں کی آبادی ہے اور یہ اب اس کی تازہ ترین پکچر ہے ایک بار پھر کھیت گھر دریائے سب پانی کی نظر ہے بی بی سردو کے اس آج کے لائف میں فی الحال اتنا ہے موسیقی